آج بڑے فخر سے مجھے بڑا فخر ہے آج اپنے سارے ایمپیز کے اوپر میری ٹیم کے اوپر آپ کے اوپر فخر ہے کہ جس تعداد میں آپ آئے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک تو موسم تھا نا دھونڈا ہے آنا جانا مشکل تھی آپ سب کے لیے لیکن جو دوسری مشکل تھی وہ مجھے کیونکہ میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آپ سے چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ میں ملتا رہا تو مجھے احساس ہوا کہ کس طرح کے پریشرز آپ کے اوپر تھے اور میں اسی بھی آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ چن چن کے لوگوں کے اوپر آپ میں سے ممبرز آف پارلمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا میں مظفر گڑھ کے اپنے ٹائگرز کو کل ملا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کس طرح کا ان کو آفر کیا گیا مجھے سوہ عرب روپیہ پانچ لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا اور چن چن کے لوگوں کو میں اپنے گجرات سے ایک ایم پی اے سے ملا تو اس نے بھی وہی بات کی جو زیادہ تر ہمارے ممبرز آف پارلمنٹ کو بھی بتایا گیا اور ہمارے ایل آئی کو اور میں آج یہاں خاص طور پر چودی پرویزل آئی اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں آج خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ ایل آئیز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم آپ فلانا کر دیں گے پیسے علیدہ دھمکیاں علیدہ اور ایک چیز جو سب کو کہی گئی میں آج آپ بھی ہے اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو اس کو تو مائنس کر دیا اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے دیکھیں آپ سب کے لیے بھی اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا اور جو بھی یہ سمجھتا ہے جس میں بھی یہ تکبر ہے یہ جو رونت ہے یہ تکبر کہ جی میں ہم نے ریڈ لائن ڈال دی نہ ان کے اندر عقل ہے صرف بے فکوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے جس نے بھی کوئی تھوڑی بہت تھوڑا پڑا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو وہ کتنی کبھی بھی اتنی اہم کانا بات نہیں کر سکتا ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی آپ ما شاء اللہ اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا اٹھا کے شکر ازا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت اس کو آج وہ مقام دیا ہے ستر سال میری عمر ہے میں آپ کو پورے یقین اور وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ما شاء اللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں پہلے تو پینسٹ جلسے کیے پینسٹ جلسوں کی ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی ناؤ اپریل کو جب ہم میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈراؤ کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈراؤ کی سب کو سب کو شوق ملا کہ جب دس اپریل کو پاکستان کی پبلک سلکوں کے اوپر آگئی اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیے تو بانٹی ہیں کبھی اس کے اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے سولہ جولائی کو الیکشنز ہوئے ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا ساری اس کے ساتھ پولیس انتظامیاں اسٹیبلشنز مدد کر رہی ہے اس کی ہر چیز الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے یہ بھی پجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی تاریخ انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے اور وہ کیوں کیے کیونکہ پاکستانی قوم نگلائی کبھی اس طرح قوم نہیں نکلی نہ کسی نے برادری دیکھی نہ کسی نے رشتداریاں دیکھی لوگ نظریہ کے لیے نکلے اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ سب نے شرکت کی آپ نے سب اس بائی الیکشنز میں شرکت کی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پبلک نکلی اور پبلک نے واضح بتا دیا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں پھر سولہ اکٹوبر کو الیکشن ہوا سولہ اکٹوبر کو چن کے الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلکے ان حلکوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے جن میں پی ڈی ایم کی ان ساری جماعتوں کی دگنی ووٹس تھیں ہماری دوزار اٹھارہ الیکشن میں چن کے انہوں نے الیکشن کروائے اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ آٹھ میں سے ساتھ الیکشن ہم جیتے اور پبلک نے ووٹ ڈالی پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں